اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق نمبر تین کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں آج کا سبق بڑا اہم ترین سبق ہے حروف مقتعات پر یہ سبق مشتمل ہے ابتدائی طور پر چند باتیں سمعت فرمالیں حروف مقتعات کی جو ترتیب اس تختی میں آپ کو ملے گی یہ ترتیب قرآنی ہے یعنی قرآن پاک میں جس ترتیب سے یہ حروف آئے ہیں اسی ترتیب سے اس تختی میں لکھے ہوئے ہیں یعنی قرآن پاک میں سب سے پہلے الف لام میم آیا ہے تو یہاں پہ بھی سب سے پہلے الف لام میم آیا ہے ایسے ہی قرآن پاک میں سب سے آخر میں جو ورڈ آیا ہے وہ ہے نون تو یہاں پہ بھی جو سب سے آخر میں ورڈ آیا ہے وہ کیا ہے نون ہے قرآن پاک میں حروف مقتعات کی تداد انتیس ہے جتنی تداد حروف تحجی کی ہے اتنی تداد ہی حروف مقتعات کی ہے لیکن آپ غور فرمائیں گے اس تختی میں انتیس نہیں ہے اس تختی میں کم ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض حروف مقتعات ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں لیکن یہاں پہ ریپیٹ نہیں ہوئے یہاں پہ ایک ایک بار ہی ان کو لیا گیا ہے ابھی ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم الیف لام میم الیف لام میم صاد الیف لام میم صاد الیف لام میم صاد های am که آف 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 آ HIVbr me to see me to see to see yes یاسین صاد حمیم حمیم حبیب عیر سیر قاف عیر سیر قاف 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 نون نون آپ نے غور کیا ہوگا حروف مقتعات میں اسی ترتیب جس طرح حروف تحجی جن حروف کو ہم نے مد کر کے پڑا لمبا کر کے پڑا انہی حروف کو حروف مقتعات میں بھی مد کر کے لمبا کر کے پڑا جاتا ہے آگے مددات کی مزید اقسام آئیں گی آج اسی پہ اتفاہ کرتے ہیں اور حروف مقتعات کی اچھی طرح سے مشک کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ